بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کناب دو ایا کنیستین باقی آپ سمجھ گئے کیا وجہ ہو سکتی کیوں نیٹ بند کیا گیا ہے کیوں موبائلز آف کیے گئے ہیں اور اگر یہی سب کچھ کرنا ہے تو پھر یہ ڈھونگ کیوں رچا رہے ہیں الیکشنز کا بند کر دیں اس کو ختم کر دیں صرف پبلک کو تماشا ہی دکھانا ہے تو وہ تو پہلے بھی پتا ہے کہ کسی حد تک تماشا ہے اور میں یقیناً ایک سمجھدار پارٹی کو وہ ڈالوں گی جو ہمارے ملک کے لیے بہترین ہو اور ہم ہی اسی دعا کے ساتھ گھر سے نکلیں کہ جو ہمارے ملک کے حق میں بہتر ہوں اس کو لے کر آئے ہمارے ساٹھ سے سترہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ہم نے لس کے ذریعے ووٹ بنا کے دیا سلسلہ نمبر کرانہ نمبر وہ وہاں سے ریجک کر کے بھیج رہے ہیں اس وقت وفاقی دارالحکومت کے انہیں سنتالیس میں ہم موجود ہیں اور یہاں پر جو ووٹروں کی تعداد ہے وہ بڑی تعداد میں ووٹ ڈالنے آ رہے ہیں یہاں پر کچھ مسائل بھی ہیں اس مسائل کے حوالے سے بھی ہم ووٹروں سے گفتگو کریں گے اور جو اندر پولنگ ایجٹ بیٹھے ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے لیکن ایک بات یہاں پر جو دیکھنے میں آ رہی ہے کہ خواتین کی ایک بڑی تعداد یہاں پر ووٹ ڈالنے آئے مردوں کی تعداد ذرا کم ہے لیکن خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے اور جو خواتین ہیں ان میں جو جھنڈے نظر آ رہے ہیں ہمیں وہ تحریک انصاف کے نظر آ رہے ہیں یہاں پر جو کنیڈیٹ ہیں انہیں سنتالیسے شویب شاہنز وہ یہاں پر ان کے کنیڈیٹ ہیں جو ترجمان بھی ہیں عمران خان کے ان کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے جو ووٹ ڈالنے کے لئے بلخصوص خواتین اور بچوں میں نوجوانوں میں یہ تو ایک جذبہ جوش نظر آ رہے ہیں اور جو دیگر جو جماعتیں ہیں جس میں پاکستان مسلمی لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی جماعت اسلامی وہ ان کے بھی ووٹر تو یہاں پر موجود ہیں لیکن وہ جوش اور جذبہ ان میں نظر نہیں آ رہا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا صورتحال ہے مزید وہ ہم اندر جائیں گے اور کچھ خواتینوں حضرات سے انٹرویز بھی کریں گے کہ کیا صورتحال ہے یہاں پر آئیں انگ جو ہے انہوں نے بہت وہ رکھی ہوئی ہے کہ اگر ووٹ آپ لگاتے ہیں تو پوری انگ وہ ووٹ نہیں آتی وہ آپ مدرک سکسٹی پرسنٹ سیمٹی پرسنٹ ووٹ کی سٹیمپ آپ کے لگتی ہے باقی وہ پر اس طرح ڈبلنگ ہوتی ہے اور پلیس کی باری لفتی کڑی ہوئی ہے پھر جائیں کہ لوگوں کو سخت نشانہ رکھیے جا رہا ہے اور اصل میں بات یہ ہے کہ ووٹروں کو ابھی کچھ نہیں کہا جا رہا اندر جا کے جو ان کا افسران بیٹھے ایلیشن کمیشن کے ان کی فروپریشن دلوائے جا رہے ہیں ووٹروں پر اس کو ووٹ ڈالیں اس کو نہ ڈالیں رات کو یہ ہو جائے گا اس کے بعد ووٹ کی جو سٹیمپ انہوں نے بنائی ہے ان پی آئی ہی تھرڈ کلاس قسم کی سٹیمپ بنائی ہے ووٹ کی سٹیمپ لگاتے روز وہ بیلٹ پر شوئی ہوئی ہے پاکستان نے آئی ہے کیا کہیں گے اس حوالے سے کیا بس اللہ بہتر کرے پاکستان کے لیے جو ہمارے فق میں ہے وہ ہی ہو اور جس کو بھی جو بھی آئے وہ بہتری لائے پاکستان میں کیونکہ اس ٹائم بہتری بہت ضروری ہے ہمارے ملک کے لیے آپ کیسے پور امید ہیں جی آج کے الیکشن سے بہت ڈال کر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اپنا پرس پورا کیا ہے اپنے بس ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہمارے لیے بہتری ہے وہی بات ہے کہ وہی ہو اللہ کرے بہتر ہو ہمارے لیے ہمارے ملک کے لیے لیکن مثل ہوتا تو نہیں ہے یہ سسٹم ہی ایسا ہے اس وقت یہاں جو جی سیس ٹو میں فاقیدار الحکومت کے ایک حلقہ ہے یہاں اینے سنتالیس یہاں پر جو پولی گر جنٹ بیٹھے ہیں وہ انہیں بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ کیا مسائل ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں جی آپ بتائیں جی باہر سلام جی میں نے نبیل ہے اور یہاں پہ جو پولی جو آئے ہیں جو آئے ہیں جتنے بھی ان کے لسٹوں کے جو اندر اندراج ہیں وہ بلکل گلت ہوئے ہیں کئیوں کے یہاں پہ ووٹنگ ہے ہی نہیں بلکل نہیں اور ان کے ایڈریس جونس ہے وہ یہاں پہ شہر ہے کئیوں کے کہیں اور ووٹ کر دی ہے اب میرے اپنے گھر کے ووٹ جونس ہے یہاں کہیں گے مسکل یہاں پہ دیتے آئے ہیں ووٹ اور آپ کے جبکہ گھر کے جو ایڈریس ہے ان کے بلکل پنجاب کے اندر کر دیئے گئے پہ تین لیڈیز آئی ہیں جہاں پہ لسٹوں کے نمبر بھی صحیح آ رہے ہیں سسرا نمبر نوبر وہ اندر جا کہہ رہے ہیں کہ ان کے آپ کا بہت نہیں ہے وہ آرہ بھی جہاں پہ لسٹوں میں ان کے نمبر سارا بلکل صحیح آ رہا ہے ہمارے پاس یہ لسٹیں اندر رہا ہے ان کو واپس بیجے رہا ہے لیڈیز ایک دو دفعہ واپس ہیں چیسی طواہ سے اس نے نہیں جانا ہوتا وہ تنگ بڑی ہوئے ہیں یہ ایک مسئلہ ہے وہ سمجھ آ رہی ہے ہمارے پاس لسٹوں کے نمبر بھی صحیح آ رہا ہے وہ گرانہ نمبر سلسلہ نمبر صحیح آ رہا ہے وہاں اندر سے بابل بیٹی کرتے ہیں یہ آئی نہیں تھے ہماری لسٹ میں تو ووٹر کا نام گرانہ نمبر سلسلہ نمبر ہے اندر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہاں پہ نہیں ہے ہمارے ساٹھ سے ستر ایسے لوگ ہیں جن کے ہم نے لسٹ کے ذریعے ووٹ بنا کے دیا سلسلہ نمبر گرانہ نمبر وہ وہاں سے کیوں موبائلز آف کیے گئے ہیں اور اگر یہی سب کچھ کرنا ہے تو پھر یہ ڈھونگ کیوں رچا رہے ہیں الیکشنز کا بند کر دیں اس کو ختم کر دیں صرف پبلک کو تماشا ہی دکھانا ہے تو وہ تو پہلے بھی پتا ہے کہ کسی حد تک تماشا ہے لیکن کم از کم اس تماشے کو مکمل تو ہونے دے نا اس طرح تنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے نیٹ کیوں نہیں چل رہا موبائلز کیوں نہیں چل رہے سب کو اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے ووٹ ڈالنا چاہیے کسی کو بھی ڈالیں لیکن ووٹ ڈال کے آپ اپنا رائیڈ استعمال کریں خالی ووٹ چھوڑنے سے کل کوئی اور آپ کا ووٹ استعمال کرے اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنا ووٹ خود ڈالیں ہمارے ساتھ ایک بزرگ خاتون بھی ووٹ ڈالنے آئی ہے بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ کچھ یہ دیکھے گا یہ خواتین کا پولنگ بہت ہے یہاں پر خواتین کی بڑی تعداد موجود ہے ہم بات کریں گے کہ یہاں پر جو خاتون آئی ہیں وہ کیا کہتے ہیں جی یہاں پر میں ووٹ کاسٹ کرنے آئی ہوں اور جیسے آپ نے پوچھا کہ کس پارٹی کو ووٹ ڈالنا ہے تو یہ میرا ایک پرسنل میٹر ہے اور میں یقیناً ایک سمجھدار پارٹی کو ووٹ ڈالوں گی جو ہمارے ملک کے لیے بہترین ہو اور ہم ہی اسی دعا کے ساتھ گھر سے نکلیں کہ جو ہمارے ملک کے حق میں بہتر ہوں اس کے اس کو لے کر آئیں اور ظلم کے خلاف ہم آواز اٹھانے کے لیے آج اپنا ووٹ کاسٹ کرنے آئے تاکہ ہم اس ظلم کے نظام سے جان چھڑا سکیں اور ایک خوشحالی اور ترقی کی زندگی کی راہ پہ ہمارا ملک گامزن ہوگی آپ کچھ کہیں گے بس یہی کہوں گی کہ یہاں اس میں اپنے لیے نہیں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آئے ہوں اور آپ کوئی پیغام دیں گے ووٹ ڈالیں گے کس کو ڈالیں گے ظلم کا بدلہ ووٹ سے یہ اچھی بات یہ ہے کہ اسلام آباد میں مردوں کی تعداد ووٹ ڈالنے کے لیے تو بہت کم نظر آ رہی ہے لیکن خواتین کی تعداد اس وقت یہاں پر بہت زیادہ ہے یہ دیکھئے گا کہ یہ پولنگ بہت جو ہے خواتین کا یہ یہاں پر بڑی تعداد اس وقت یہ جمع ہے یہاں پر اور اس کے ساتھ ساتھ باہر بھی ایک اچھی خاصی تعداد یہاں پر موجود ہے جی یہ دیکھیں یہ اس وقت یہاں پر یہ مردوں کا پولنگ بہت ہے اور یہاں پولیس بھی بالکل تیار ہے بیٹھی ہے اور یہاں پولنگ جاری ہے یہ کیا حالات چل رہے ہیں پولنگ کا کیا چل رہا ہے تو وہ ڈالنے آ رہے ہیں لوگ یہ بلکل یہ دیکھیں یہ یہاں پر انتخابی پرچک پرشان الگ سے ملک میں بار میں عام انتخابات اس وقت اس کا انقاد ہو رہا ہے اور یہاں اسلامباد جو سب سے حساس علاقت سبر کیا جاتا ہے جو شہر اقتدار بھی کہلاتا ہے یہاں پر وہ کس کو پڑھنے ہیں کیسے پڑھنے ہیں وہ تو آج شام پوس کا ریزلٹ سامنے آ جائے گا لیکن یہاں پر جو نظر آ رہا ہے انے چھتالیس وہاں پر انے سنتالیس اور انے اٹالیس یہاں مقابلہ تو بہت سخت ہے اور جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جو ووٹر ہیں وہ بڑے پرجوش نظر آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو دیگر جماعتیں ہیں تنظیمیں ہیں ان کے کوئی اتنے جوش جو ورکر ہے وہ سامنے نہیں آ رہے ہیں اب لیکن ہمہ کس کے سر پر بیٹھے گا اقتدار کا یہ شام کو پتہ چل جائے گا ابھی دوپہر ہے لیکن ووٹوں کی جو تعداد ہے یہاں کاسٹ ہونے کی وہ ابھی تک 30% ہے 70% ابھی شاید یا تو سو رہے ہیں یا دیکھتے ہیں شام 5 بجے تک کتنے ووٹر گھر سے باہر نکلتے ہیں اگر ووٹر باہر نکلے تو وہ پھر ہمہ کس کے سر بیٹھے گئے یہ وقت بتائے گا